اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام اسپیشلی سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام جس میں آپ انگلیش ایسے لکھتے وقت کون سی گلتیاں کرتے ہیں جو گلتیاں آپ کو پھر بعد میں ڈسپوائنٹ کرتی ہیں آپ کو فیل کر دیتی ہیں سب سے پہلے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں نمبر ون پہ ہم نے لکھا جی ریہرسل ریہرسل مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز انگلیش ایسے کی کلاسز لینی اور سب کچھ کر لیا لیکن انگلیش ایسے امتحان سے پہلے وہ لکھتے نہیں ہیں اس کی پریٹس نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امتحان میں کر لیں گے لیکن امتحان میں نہیں ہوتا اس لئے قبل از امتحان آپ کو پریٹس کرنے کی بار بار مشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ وہ مشک نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ امتحان میں ہم کر لیں گے تو دیفینٹلی آپ نہیں کر سکیں گے اور جب آپ نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو ایڈیاز کو کوہرنس سے نہیں لکھ پاتے نہیں ان کو منسن کر پاتے اور دیفینٹلی انٹی میٹلی وہ پھر آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہوتا ہے یعنی انگلیش ایسے کے رولز ریگولیشنز کو سمجھنے کے بعد کلاسز لینے کے بعد ٹیلی بیس کی اوپر پیراغراف کی پیراغراف سے پھر دو پیراغراف کی پھر تین پیراغراف کی پھر کم از کم امتحان میں بیٹھنے سے پہلے دس بارہ ایسے آپ نے لکھے ہو وہ آپ کے ہاتھ سے گزرے ہو اور ان کی بقیدہ آپ نے ایویلویشن کروائی ہو اس کے بعد آپ امتحان میں جائیے اس سے پہلے اگر آپ امتحان میں بیٹھیں گے تو یہ چیز آپ کو فیل کر دے گی اور سم ایکسپشنل کیسز میں ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ایکسٹر ارڈری ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن معمول یہی ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنا پڑتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایکسٹر ارڈری نہ سنجھیں پریکٹس کر کے جائیں اللہ نے اگر آپ کو ٹیلنٹ بھی دیا ہے تو پھر بھی پریکٹس کر کے جائیں اور یہ پریکٹس میکس امن پرفیکٹ ٹھیک ہے سیلیکشن آف ٹاپک اگلی جلتی سٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹاپک سیلیکٹ کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں یعنی کہ جتنے ٹاپک ہوتے ہیں پانچ ٹاپک ہوں آٹھ ہوں دس ہوں انہوں سے ایک ٹاپک آپ نے ایک ایسا سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس ٹاپک کے اوپر آپ کو کمانڈ ہو بعض ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بڑے سیمپل لگتے ہیں لیکن وہ انتہائی خطرناک ٹاپکس ہوتے ہیں اور وہ جو دیکھنے میں آپ کو سیمپل لگتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جلدی جلدی ان کو پک کر لیتے ہیں اور وہی آپ کا پھر بعد میں گلہ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ٹاپک سیلیکشن کے بھی آپ کو مشک کرنا ہوگی سابقہ پیپرز دیکھیں ان میں سے ٹاپک دیکھیں اور ان کی سیلیکشن کریں کہ یار اس میں سے مجھے سب سے زیادہ اچھا ٹاپک کیا ہے ٹاپکس کو غور سے پڑیں بعض دفعہ ٹاپکس کے ورڈنگ کچھ مشکل ہوتی ہے لیکن وہ ایسے دراصل اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ مشکل ورڈنگ کی وجہ سے آپ اس کو سکپ کر کے آگے جو سیمپل ورڈنگ والا ٹاپک ہوتا ہے آپ اس کے اوپر آگ کے بیٹھ جاتے ہو اور اسی کو آپ لکھنے شروع کر دیتے ہو حالانکہ وہ ایسے انتہائی مشکل ایسے ہوتا ہے تو یہ یعنی کہ ٹاپک سیلیکشن آپ نے کرنا ہوتی ہے سب ٹاپکس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے ان کو غور سے دیکھنے کے بعد ایک ٹاپک کو دیکھیں اور اپنے ذہن میں برنسٹارمنگ کریں کہ مجھے میں کس ٹاپک کے اوپر اچھا نالج رکھتا ہوں اچھے فیکٹس ان فگرز رکھتا ہوں تو اس ٹاپک کو آپ اٹیمٹ کریں ٹاپک کی ورڈنگ اگر سیمپل ہے یا ٹاپک کی ورڈنگ مشکل ہے ورڈنگ بھی نہیں جائے بعض دفعہ ورڈنگ مشکل ہوتی ہے ٹاپک کی لیکن وہ ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ اس کو ایزی طریقے سے کر سکتے ہو یعنی کہ ٹاپک سیلیکشن یہ اگر آپ کا سنگے بنیاد ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا سنگے بنیاد غلط ہو گیا تو پھر آپ کا پورا ایسے غلط ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو فیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے سیلیکشن آف ٹاپک یہ انتہائی ایک آپ کا وارٹر شیڈ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ ابدیان میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے ٹاپک کون سا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیک آف پلاننگ لیک آف پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک سیلیکٹ تو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹاپک غلط سیلیکٹ کیا یہ بھی آپ کی ایک لیک آف پلاننگ ہے اچھا آپ نے ٹاپک اب سیلیکٹ کر لیا اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے میں نے اس کی آؤٹلائن رف میں بنانی ہے یا آنسر شیٹ کی اوپر کوسٹن نمبر ہیڈنگ کی نیچے بنانی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ نا کنفیوزن کا شکار ہوتے ہو یہ کنفیوزن آپ کو اس لیے بنتی ہے کیونکہ آپ کی پہلے سے مشک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو لیک آف پلاننگ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ برینسٹارمنگ نہیں کر سکتے آپ کے ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ادھر ادھر چیزیں آپ کے ذہن پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ بالکل کنسائز ہو کے اپنے ٹاپک اوپر فاکس نہیں کر پا رہے ہوتے اور نہیں آپ برینسٹارمنگ کر پا رہے ہیں برینسٹارمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی کلاس سے لے کے آج تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اس کو انارتھ کر کے اپنے سب کانشیر سے لے کے اپنے کانشیر میں لے آو اور پانچ دس منٹ میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے یہ سارا کام آپ صرف پہلی دفعہ نہیں کر سکتے اگر آپ کی رہیرسل نہیں ہے پریکٹس نہیں ہے تو آپ کمرہ مطلب میں یہ باتیں یہ چیزیں نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کو رہیرسل بہت ضروری ہے یعنی کہ پھر اپنے ان سب اپنے جو فیکٹس اور فگرز آپ کے ذہن میں ہیں اور جو کچھ نالج آپ کے ذہن میں ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے اس کو فیلٹر کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو اپنے مائنٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے اس کے بعد پریشر اف اگزامز آپ نا خام خامے اگزامز کا پریشر لے لیتے ہیں پریشر لیتے ہیں کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور یہی بات آپ کو فیل کر دیتی ہے جب یہ پریشر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں تو یہی بات آپ کو فیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اس کا علاج ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اس کی ریزن تلاش کریں اس کا کوئی علاج کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ مجھے سر میں درد ہے امتحان میں فیل ہونے کا جو ڈر ہے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کریں کوئی سٹیپس کریں مثلا تیاری کریں پلاننگ کریں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے ہتھیار اوزار صاف کر کے رکھیں اپنے امتحان کی کمجابی کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ ہوتا ہے جب آپ کی تیاری اچھی ہوگی پلاننگ اچھی ہوگی پھر آپ کو پریشر آف اگزامز نہیں آئے گا پریشر آف اگزامز کو تھوڑا سیٹ پر رکھیں میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ فیل ہو جائیں گے آپ کو کوئی سزار موت تو نہیں سنا دی جائے گی اس لیے اس پریشر کو اتار کے سیٹ پر رکھیں کوئی بات نہیں ہے اور جو ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ پریشر اگر آپ کے مائنڈ کی اوپر کھڑا ہے وہ یہ خطرہ آپ کے سرک پر منلا رہا ہے تو پھر آپ یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بعض سٹوڈنٹس پریشر لے لیتے ہیں اور وہ کافی ہاتھ تک پریشر لے لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس تو کمری اگدان میں بیوش تک بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ایزی ہو کے پیپر دیا کریں فریش ہو کے پیپر دیا کریں جب آپ منٹلی آپ ایزی نہیں ہوں گے تو آپ اگر آپ کی تیاری اچھی بھی ہے تو آپ اس پیپر کو اچھے طریقے سے ٹیمٹ نہیں کر پائیں گے آپ کنفیجنل کے سکار ہو جاتے ہیں لیک آف ٹائم منیجمنٹ یہ انتہائی ایک اہم ایلیمنٹ ہے بچوں سے ٹائم منیجمنٹ نہیں ہوتی وہ بعض زفہ زیادہ ٹائم اس کو کافی لیندھ ہی کر دیتے ہیں نمبر سکس پہ ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ جو ان کا ہوتا ہے یعنی انٹرو پیرگراف ایک نارمل یا ایک روٹین کی جو لیندھ ہے اس سے بھی زیادہ وہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو انٹرو پیرگراف کو انتہائی اچھے طریقے سے لکھ کے جو اگزامینر ہے اس کو ہم نے کیج کرنا ہے اس کو کیپچر کرنا ہے اس کے مائنڈ کو اپنی فیور اس کی فیور لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی غلط فیمی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا سٹارٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اٹینشن گریبر سے سٹارٹ ہونا چاہیے انٹرو پیرگراف اچھا ہونا چاہیے سب کوئی ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ایک نارمل لیندھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو سٹوڈنٹس اس میں زیادہ بڑی اچھے اچھے ورڈنگ یوز کر کے انٹرو پیرگراف جو ہے نا وہ کافی لیندھی چار سو پائنچ سو پڑس تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی پیرگراف بھی کافی لیندھی کی اس میں وہ اپنا علم چاڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ ہمارے اس علم کی جادو میں مسہور ہو کے آگے پیپر نہ پڑے اور ہمیں یہاں سے ہی پڑھ کے ہمیں پاس کر دے اور کچھ سٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آؤٹ لائن اور انٹرو پیرگراف کو پڑھ کر آپ کو نمبر دے دی جاتے ہیں جو باقی آپ کا ایسے ہوتا ہے اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے یہ ایک سٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے یہ آپ کا وہم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی آؤٹ لائن بھی پڑھی جاتی ہیں آپ کا انٹرو بھی پڑھا جاتا ہے اور انڈ ورڈ تک وہ آپ کا پیپر پڑھا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اگر آپ کی انٹرو پیرگراف غلط ہے یا آؤٹ لائن غلط ہیں تو پھر تو آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر آپ کا سنگے بنیاد غلط ہو گیا آپ کی ترتیبی غلط ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ اگر آپ کی آؤٹ لائن ٹھیک ہے انٹرو پیرگراف بھی آپ کا ٹھیک ہے تو پھر تو وہ بعد میں پڑھتا ہے تو اس لیے شروع میں ایک جو نارمل ہے نا روٹین ایک لینٹ اس کا لحاظ کریں اس کا ایک سٹرکچر جو ہے اس کا لحاظ کریں آؤٹ آف در سٹرکچر نہ جائیں شروع میں آپ بہت بڑا علم جھاڑ دیتے ہیں اور کافی لینٹ ہی کر دیتے ہیں اور پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ٹائم بچتا نہیں ہے انٹ کے جو پیرگراف ہوتے ہیں وہ ایک لائن کا پیرگراف اور دو لائنوں کے پیرگراف اور آپ کا کنکلوجن پیرگراف تین یا چار لائنوں کا کنکلوجن پیرگراف آپ کر کے لکھ کے بس that's end وہ آپ اس کو ختم کر دیتے ہو یہ یہی تو مسٹیک ہے یعنی کہ آپ نے جو شروع میں میٹھا زیادہ ڈال دیا end پہ آپ نے جان شڑانے کی کوشش کی بس فلنگ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ نہ کہے کہ ایسے جو ہے نا وہ incomplete ہے ایسے کو complete کرنے کہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں ایسے ہمارا رہ نہ جائے ٹھیک ہے تو ایسے کو complete کرنے کے لیے آپ ایک دو دو فکروں کا پیرگراف بناتے چلے جاتے اور ایسے لکھ دیتے ہو تو یہ غلط ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے سٹریکچرال گرامٹیکل میسٹیکس اس میں سٹریکچر کی جائے میسٹیکس ہوتی ہیں کہ آپ لیندھ کا خیال نہیں کرتے آپ لکھتے وقت لائنیں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارا سٹریکچر کیا ہے اس کی اوپر ہماری ویڈیوز اس چینل کی اوپر مجود ہیں ان کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور گرامٹیکل میسٹیکس آپ ٹینسز کی پریپوزیشنز کی اڈجیکٹیبز کی پرونونز کی ان کی میسٹیکس کرتے ہیں سپیلنگ کی یہ میسٹیکس کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی میسٹیکس اس کو ایریٹیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ سی ایس ایس کا بندہ ہے اس کی سپیلنگ میسٹیکس بھی ہیں اس کی گرامر کی میسٹیکس بھی ہیں یہ اس کی جو ایریٹیشن ہے نا یہ ایریٹیشن بھی آپ کے لئے ایک خطرہ ہوتا ہے eligibility eligibility یہ ہوتی ہے کہ آپ کی writing ایک عام بندہ پڑھ نہیں سکتا آپ کی writing اتنی گندی writing ہے کہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تو پھر آپ نے جتنا ہی competent اور اچھے طریقے سے وہ آپ نے ایسے لکھا ہے آپ کا knowledge بہت اچھا ہے آپ کی structure بہت اچھا ہے آپ کی grammar کی کوئی mistake نہیں ہے spelling کی کوئی mistake نہیں ہے everything is okay but آپ کی writing جو ہے نا وہ پڑھی نہیں جا رہی سہی طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ factor بھی آپ کا گلہ پکڑ سکتا ہے اور آپ کو fail کروا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی writing eligible ہے پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو پڑھنے کے قابل بنائیں اس کو تھوڑا کھلا کر کے لکھیں خوبصورت کر کے لکھیں writing اگر آپ کی پیاری نہیں ہے تو کچھ گزارات چل سکتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کی writing پڑھی بھی نہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے بازدہ فیض ہوتا ہے کچھ writing کتنی پیاری نہیں ہوتی لیکن اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ r لکھا ہے یہ h لکھا ہے یہ c لکھا ہوا ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک کم از کم آپ کی writing جو ہے نا وہ پڑھنے کے قابل ہونی چاہیے minimum ٹھیک ہے اچھی سے اچھی writing ہونی چاہیے اچھی سے اچھی writing ہونی چاہیے خوبصورت سے خوبصورت writing ہونی چاہیے تو یہ writing آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے اور absence of clarity clarity میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے concepts جو ہوتے ہیں ان کو آپ نہ mix up کر دیتے ہو stuff پورا کرنے کے لیے material پورا کرنے کے لیے آپ ان کو mix up کر دیتے ہو mix up نہ کریں آپ کا ایک جو stand ہے جو آپ کا concept ہے اس کو crystal clear crystal clear آپ اس کو paragraph میں لکھیں اور یہ ہوتا ہے کہ ایک paragraph میں آپ کا ایک stand ہوتا ہے تو students دوسرے paragraph میں اپنی ہی بات کی نفی خود کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی arguments کی نفی خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے for example اگر آپ ایک paragraph میں لکھتے ہیں کہ global warming جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا future threat ہے ٹھیک ہے تو اگلے paragraph میں آپ لکھتے ہیں ہی کہ پاکستان کے لیے global warming سے بڑا threat terrorism ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تو پہلے paragraph میں آپ نے خود لکھا ہے کہ سب سے بڑا threat global warming ہے پھر اگلے paragraph میں آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ terrorism ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے بات کی ہے ہم کہیں اس بات کی نفی تو نہیں کر رہے ہیں یعنی کی اور clarity کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی ہے اس بات کی سپورٹ میں ہر paragraph میں آپ نے اس بات کے منافی کوئی بات نہیں کرنی جو اس بات کی نفی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یعنی کی یہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کیوں ایسے فیل کرواتی ہیں اگر آپ نے یہ گلتیاں کی ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے لکھنا کیسے ہے ایک پورا ایسے ہم نے لکھ کی ویڈیو already record کی اس چینل کی اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی